بسم اللہ الرحمن الرحیم اگردار خوراک اور اس کے افعال اخواس اور طریقہ استعمال کہ یہ کس کس جگہ پہ اور کیسے کیسے استعمال ہوتی ہے تاری چیزوں کو میں تفصیل سے بیان کروں گا آپ سے میری قضارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک غور سے دیکھیں اور سنیں اور دوسروں تک اس کو شیئر ضرور کیا کریں اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں مال کنگنی حاصل میں یہ ایک بیلدار بوٹی ہے جو لمبے لمبے درختوں کے اوپر چڑھتی ہے اور آپس میں یہ بل بھی کھا جاتی ہے آپس میں دوسرے کے ساتھ مل کے اور اوپر تک یہ کافی انچائی تک چلے جاتی ہے اس کے اوپر اس کے جو شاہ ہوتی سب سے اوپر اس پر تین قسم کے جو ہے وہ پھل لگتے ہیں اور وہ تین الگ الگ جڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں اور وہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پیلا ہٹ لیے سبزی مہل پیلا ہٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ سرخی مہل ہوتا ہے اور اس کا دانا بھی جو بیج ہوتا ہے جو مالکنگنی کے نام سے مشہور ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے مالکنگنی جو ہے اس کا مزاج گرم اور خشک ہے تیسرے درجے میں یعنی کہ یہ زیادہ گرم خشک ہے اور اس کی مقدار فراغ جو ہے وہ ایک سے تین گرام جو ہے اس کی مقدار فراغ ہم ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک سے تین گرام کا کم اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور تلے کے طور پر یعنی کہ اس کو جو آئل ہوتا ہے اس حضور تناسل کے اوپر وہ تین سے چار قطرے جو ہے اس کے لگا سکتے ہیں اس کا جو ہے پھل تخم ہوتا ہے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کا وہ چھوٹے چھوٹے اپنا دانے ہوتے ہیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ شتوت کے پتے سے مشابعت رکھتے ہیں جو اس کا پھل ہوتا ہے اس پھل کے اندر سے تین قسم جو اکٹھے وہ تین شاخیں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر سے اس کا ویجی نکلتا ہے اس کو مال کنگنی کہتے ہیں اور وہ ہی دوائے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا جو مین فنکشن ہے یہ کس کس بیماری پر کام کرتا ہے امراضِ بلغمیاں یعنی کہ سرد امراض جیسے فالج لقوہ راشا آسابی درد وغیرہ جوڑوں کے درد اور سب سے جو اہم اس کا جو ہے وہ مردانہ طاقت کے اوپر جو ہے بہت اچھا طریقہ سے انہیں اثر دکھاتا ہے فالج اور لقوہ وغیرہ کے اندر اس کو دیسی گی کے اندر بھون کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور صبح شام ایک ایک چمچ اس کا استعمال کیا جاتا ہے دودھ کے ساتھ تو زیادہ تر اکثر یہ جو مال کنگنی کا فلہ یہ کیونکہ گرم ہوتا ہے تو سردیوں کے موسم میں اس کو زیادہ تر استعمال کرائے جاتا ہے اور جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہوتا ہے یعنی کہ سرد ہوتا ہے وہ ہر موسم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں مردانہ طاقت کے لئے حصل میں اس کا جو روغن بنتا ہے یا تلہ بنتا ہے وہ مردانہ طاقت میں جو ہے اپنا گسرت سے استعمال ہوتا ہے مال کنگنی کے نام سے مشہور ہے اس کا تیل اس کا طریقہ یہ ہے یہ تلہ کا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں تلہ کا جو نسخہ ہے اس میں مال کنگنی بیس گرام ریگ ماہی دس گرام خراتین دس گرام جونک دس گرام زافران پانچ گرام آقرقرہ دس گرام دارچینی دس گرام جائفل اور جواتری دس دس گرام یہ سارے چیزیں دس دس گرام لے لیں اور تلوں کا تیل وہ ایک پاؤ آپ لے لیں ان سارے چیزوں کو تلوں کا تیل میں تھی ترہا اس کو پکائیں جب یہ سارے چیزیں تیل کے اندر جل جائے تو اس کو اتار کر اس کو چھان کر تھنڈا کر کے چھان کر اس کو محفوظ کر لیں اور تین سے شار قطرے جو ہے وہ عجوہ تناسل کے اوپر لگائیں اس سے کیا ہوگا ایک تو مردانہ طاقت جو ہے وہ بڑھے گی لمبائی مٹائی اور جو ہے اس کے جو سرکولیشن بلٹ سرکولیشن ہے وہ صحیح ہوگا اور اس کے اندر سختی آئے گی یہ مردانہ طاقت کے لئے آسے جو ہے بہت اہم اچھا کام کرتا ہے اسی طرح کھانے کے طور پر ہم اس کو پہلے تھوڑا سا بھریاں کریں گے تو خواب اپنے مالکنگنی کو اور پھر گھی دیسی گھی کے اندر اس کو جو ہے اچھی طرح اس کو بھون لیں گے وہ بھوننے کے بعد یہ جب تیار ہو جائے گا تو اس کو پیس کر یعنی کہ یہ جب تیار ہوگا اس کو پیس کر ایک چمچہ صبح نہار مو اور ایک چمچہ شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یہ مردانہ طاقت آسابی کمزوری پٹھوں کے درد فالج لقوہ اور جوڑوں کے درد میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور تمام بلغمی امراض کے لوگ جو سرد مزاج کے لوگ ہیں جنہیں سردی زیادہ لگتی ہے نظلہ سے کام رہتا ہے یا جنہیں فالج اکثر فالج ہو جاتا ہے یا جن کے گھٹنے درد کرتے رہتے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے یا پٹھوں کے درد جو ہے پٹھوں میں کی کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر جو آئی اس کا بہت اچھا استعمال ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں اول تو یہ اکیلہ ہی کافی ہے تمام امراض کے لیے یعنی بلغمی امراض کے لیے فالج لقوہ وغارہ کے لیے اکیلہ ہی استعمال کی جاتا ہے بعض دفعہ یہ دوسری عدویات کے ساتھ مل کر کبھی اس کو استعمال کرائے جاتا ہے جو بلغمی امراض یعنی بلغمی امراض کے فالج لقوہ اور اصابی دردوں پٹھوں کے دردوں کے لیے استعمال کی جاتا ہے خاص کے مردانہ طاقت کے لیے جو ہے وہ تو اس کے ساتھ جو مردانہ طاقت میں جو عدویات استعمال کر جاتی ہے اس میں آقرقرہ ہے جندوی دسترہ ہے زافران ہے اور ریک باہی وغیرہ ہے اس کے ساتھ مل کے جب اس کا صفوف بنایا جاتا ہے تو اس صفوف کو جو ہے کھائے جاتا ہے بعض دفعہ ماجون بھی لوگ بناتے ہیں اس کی شہد میں ڈال کے اس کو ماجون بنا لیتے ہیں وہ ماجون استعمال کر جاتی ہے صبح شام اور جو وقت خاص سے یعنی کہ ایک گھنٹہ پہلے اگر ایک چمچہ اس کا ماجون کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھا رجل کرتا ہے سختی بڑھاتا ہے ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور مردانہ طاقت میں ویسے ہی اگر اس کو ریگولر استعمال کیا جائے تو یہ مردانہ طاقت میں بہت اچھا کام کرتا ہے اسی طرح جو بلغمی امراض والے لوگ ہیں وہ بھی صبح شام اس کو ناشتہ کے بعد صبح استعمال کریں اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں اور اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ دن میں تین ٹائم بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے دودھ کے ساتھ یعنی کہ اس کا جو ہے بہت بہترین جو ہے اس کا ریجلٹ بھی آتا ہے اور یہ بہت اچھا کام بھی کرتی ہے جب دیسیگی میں اس کو بیریہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو پیس لیتے ہیں یا وہ بھی اپنا بیریہ کرتے کرتے جو ہے اکثر جو ہے اپنا خود ہی وہ اس کے جو نرم پڑ جاتے ہیں جو اس کے دخم ہوتے ہیں تو دیسیگی میں یہ ہے کہ تو دیسیگی کے طاقت اپنی ہے اور ساتھ اس کی طاقت مل جاتی ہے تو یہ گرمہ ہی پہنچاتا ہے جسم کے ادھر جس سے پٹھوں میں اندر طاقت آتی ہے ہاں اس کا جو اگر جو روغن ہے جو اس کا بنایا ہے روغن بنایا جاتا ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے جو فالے جو لقے والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے مالش بھی کرائی جاتی ہے گھٹوں کے درد کے اوپر یعنی جوڑوں کے درد پر جو درد ہوتا ہے اس پہ بھی اس کی مالش کرائی جاتی ہے اور اوپر گرم کپڑا باندھ دیتے ہیں یا روی رکھ کے اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں تاکہ ہوا نہ لگ یعنی ہوا سے بچا کر یہ روغن لگایا جاتا ہے اور اس سے یہ کہ جوڑوں کے درد جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور عزیت ناصل کے اوپر جب آپ اس کو مالش کریں گے تین سے چار قطرے لے کے اس کے اوپر والی سائٹ پر اس کو مالش کی جاتی ہے اور مالش کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر اگر کپڑا لپیٹ دیتے ہیں یا پان کا پتہ لپیٹ دیتے ہیں تو بہت جلدی اس کا اثر ہوتا ہے چونکہ یہ گرمائی پہنچاتا ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اس میں دانے نکل آتے ہیں عزیت ناصل کے اوپر وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ تلے نے کیا کرتے لیکن اس پہ یہ جب دانے نکلنے شروع ہوں تو تلہ لگانا بند کر دیں اور اس کے اوپر کوئی بھی انٹیبیٹ کے کوئی کریم لگا لیں یا پیاز جو ہے وہ گھی میں اپنا جلا کر اس کا آئل لگا لیں تو اس سے جو ہے دانے ختم ہو جائیں گے جب دانے ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رگے بند ہے گی جن میں ورش سرکولیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور اس کی جس کی وجہ سے اس کے اندر جب سرکولیشن صحیح ہو گئے تو دونوں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر سختی بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر یہ رکاورڈ بھی پیدا ہو جاتی ہے امساگ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور دلیلہ پان یعنی کہ یہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے ٹیڑہ پان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سارے پرابلم جو ہے اس کے تل لگانے سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا جو گرم مزاج والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مزاج گرم ہے تو گرم مزاج والے کو یہ تھوڑا تنگ کرتی ہے تو گرم مزاج والے یہ کریں کہ دودھ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں اگر یہ استعمال کرنے اول تو کوشش کریں کہ سردیل کے اندر اس کی ماجون منا کر یہ اس کا صفح بنا کر استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے چونکہ دوہ خانہ کی مجمل خانہ یہ جتنے بھی جو میں آپ کو بیماریاں بتائی ہیں فالج لقوہ راشہ وغیرہ اور مردانہ طاقت کے حوالے سے تو دوہ خانہ کی مجمل خانہ نے بہت تحقیق کے بعد جو ہے مرکبہ تیار کیے ہوئے ان تمام بیماری کے اوپر تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ جب بھی آپ کو اگر کوئی مسائل ہے مسئلہ ہے تو دوہ خانہ کی مجمل خانہ کی کسی بھی پرانچ پر آگر تیر بگار اکیم سے اپنا عطیبہ ذرا سے رابطہ کریں اور ان سے مشابرت کے بعد جو ہے وہ ادویات استعمال کریں اور اگر کوئی دوائیہ اپنے مگوانی ہے آن لائن کا سسٹم ہمارے پاس ہے آن لائن کے ذریعے واتشپ کے ذریعے آپ اس کو مگوا سکتے ہیں اور اپنا کیم صاحب سے بھی رابطہ آپ آن لائن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ان سے مشورہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں میری پچھلو ویڈیو تھی خراتین کے اوپر تو اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا ہے کہ یہ حلال اور حرام کے حوالے سے تو اس کا منظورہ تھا اور تھوڑا سا آپ کو میں آپ کو سامنے ہو شیئر کر دوں کہ ہماری جو ویڈیو ہوتی ہیں بہت تحقیق کے بعد اور بہت احتیاط سے اور تمام مسائل کو مند نظر رکھ کر جارے یہ ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری مفتی مفتی صاحب سے بھی میری بات اسی ٹاپ کی بات ہوئی تھی تو حلال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قلیل مقدار میں اگر استعمال کرائی جائے تو اس کا حیت بدل جاتی ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا خراتین جو میں نے الگ استعمال نہیں کروائی ہے میں نے دوسری عدویات کے ساتھ ملکے جب اس کو استعمال کرائی جاتا ہے تو اس کی وہ کنڈیشن نہیں رہتی ہے جو آتی ہے کہ ایک قلیل مقدار میں جو اگر استعمال کرانے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے یہ میری بقیدہ مفتی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی تو کہتا ہے آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں تو اس کا وہ کنڈیشن نہیں رہتی جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے اور یہ ہے تو آپ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو بیان کرتے ہیں تو اس کو بغیر کسی اس کے اپنا یا شیئر نہ کریں تمام تحقیقات کے بعد ہم یہ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور آپ بالکل بے جزک ہو کر آپ یہ ویڈیو جو ہے دوسروں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہماری عدویات جو ہے وہ استعمال بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے پیدا کردہ ہے اور اس میں کافی اللہ تعالی نے جو ہے وہ طاقت کے خزانے رکھی ہیں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ایک مردانہ طاقت کے لحاظ سے اور ویسے بھی جسمانی طاقت کے لحاظ سے کئی ایسی چیزیں ہیں اب کئی ایسی چیزیں نشے کے طور پر استعمال کرا جاتی ہے اس کا اتنا استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ نشہ نہ ہو یعنی کہ آپ اپنی اختی حالت سے باہر نہ ہو جائے اس کا استعمال مریض کے لئے جو مریض ہوتا ہے اس کے لئے جہاز ہوتا ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی مشورہ کرنا ہو کوئی بھی اپنا کوئی معلومات لینی ہو دواخانہ کی مجمل خان کی تمام راجعوں پر تجربہ کاراتی بازرات موجود ہوتے ہیں آن لائن بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بالمشافر بھی ملاقات کر کے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور عدویات خرید سکتے ہیں شکریہ